دوستو ایک بار بھگوان دھویدہ میں پڑ گئے کوئی بھی منوشی جب مصیبت میں پڑتا تو بھگوان کے پاس بھاگا آتا اور انہیں اپنی پریشانیاں بتاتا ان سے کچھ نہ کچھ مانگنے لگتا منوشی کا دکھ دیکھ کر انہوں نے اسے سمسیہ کا نیراکرن کرنا کے لیے دیوتاؤں کی بیٹھک بلائی اور بولے دیوتاؤں میں منوشی کی رچنا کر کے کشت میں پڑ گیا ہوں کوئی نہ کوئی ہر سمیہ شکایت ہی کرتا رہتا ہے جبکہ میں اس کے کرمن نصار سب کچھ دے رہا ہوں پھر بھی تھوڑے سے کشت میں ہی میرے پاس آ جاتا ہے جس سے نہ تو میں کہیں شانتی پوروک رہ سکتا ہوں اور نہ ہی میں تب کر سکتا ہوں آپ لوگ مجھے کرپا ایسا ستھان بتائیں جہاں منوشی نام کا پرانی کبھی پہنچی نہ سکے پربو کے بیچاروں کا عادر کرتے ہوئے دیوتاؤں نے اپنے اپنے بیچار پرگٹ کرنے شروع کر دی گئے گنیش جی کہنے لگے آپ ہیمالیا پروت کی چوٹی پر چلے جائیں بھگوان نے کہا یہ ستھان تو منوشی کی پہنچ میں ہے اسے وہاں پہنچنے میں زیادہ سمان نہیں لگے گا پھر اندر دیو نے بھگوان کو صلاح دی کہ آپ کسی مہا ساگر میں چلے جائیے ورن دیو بولے کہ انترکش میں چلے جائیے یہ سنکر بھگوان نے کہا ایک دن منوشی وہاں بھی اوشی پہنچ جائے گا بھگوان نے راش ہونے لگے تھے وہ من ہی من سوچنے لگے کیا میرے لیے کوئی بھی ایسا گپتستان نہیں ہے جہاں میں شانتی پوروک رہ سکوں انت میں سوریہ دیو بولے پربو آپ ایسا کریں کہ منوشیہ کی ہردے میں بیٹھ جائیے منوشیہ آپ کو ڈھونڈنے میں صدا الجا رہے گا پر وہ جہاں آپ کو کبھی نہ تلاش کر سکے گا منوشیہ کبھی بھی آپ کو نہیں ڈھونڈ پائے گا ایسا کر کو سوریہ دیو کی بات پسند آ گئی انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہیں منوشیہ کی ہردے میں جا کر بیٹھ گئے اس دن سے منوشیہ اپنا دکھ ویقت کرنے کے لیے ایسا کر کو مندیر مسجد گردوارے اکاش پتال اوپر نیچے ڈھونڈ رہا ہے پر وہ مل نہیں رہے ہیں پرانتو منوشیہ کبھی بھی اپنے بھی ترہیردے روپی مندر میں بیٹھے ہوئے ایسا کر کو نہیں دیکھ پاتا